سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم دورے اشٹلیہ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کی روانگی کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھیں گے مگر تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے حضب روایت تمام دوستوں سے بس ایک ہی ترخواست کی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں پاکستان کرکٹ ٹیم چپیس اکتوبر کو اشٹلیہ کے لیے روانہ ہوگی قومی ٹیم اشٹلیہ کے خلاف سیریز کے دوران دو ٹیس اور تین ٹی ٹوئنٹی میچس کیے لے گی ہم نیوز کے مطابق ٹی ٹوئنٹی اسکوارڈ کا اعلان اس وقت جاری نیشنل ٹی ٹوئنٹی میچس دیکھنے کے بعد کیا جائے گا چینل ضرور کے مطابق اشٹلیہ کے خلاف سیریز میں ٹی ٹوئنٹی اسکوارڈ میں محمد دفیز اور شیب ملک کو شامل کیے جانے کا امکان ہے پی سی بھی ضرور کا کہنا ہے کہ ہیڈ کوچ اور چیپ سریٹر مزباولک نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں دیگر کلالیوں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لے گی واضح رہے کہ مزباولک چند روز قبل پریس کانفس میں دو سینئر کلالیوں کی کمی محسوس کی جانے سے مطالب بات کر چکے ہیں اور مزید امید یہ کی جا رہی ہے کہ نئے ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ کچھ پرانے کلالیوں کو بھی موقع دیے جانے کا امکان ہے جس کا اظہار وہ اپنے ایک پریس کانفس کے دوران فواد عالم کے لیے بھی کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے کئی بار یہ بھی کہا ہے کہ کسی کا ٹیلنٹ ضائع نہیں ہوگا اور جو پلالی کرکردگی کا مظاہرہ کرتا رہے گا اسے پاکستانی ٹیم میں موقع ملتا رہے گا تو دوستی دورے اشٹلیا اور پاکستانی ٹیم کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئے ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالعے کے پریرائی کا اصحار کمٹس باپس میں ضرور دے